ریڈ زونز و ساجد عساق مارشلہ آڈیننس کے تحت نیشنلائز ہو گیا مگر انیس سو چھاسی کی ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی اس میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا کہ جو مشنری ادارے نیشنلائز کیے گئے ہیں بھٹو صاحب کے زمانہ میں اس میں صرف اور صرف مینجمنٹ جو ہے وہ گئی ہے حکومت کی تحویل میں جبکہ جو پراپٹیز ہیں بیلڈنگ ہیں لینڈ ہیں وہ سٹل چرچ کے نام پر ہی ہے اور ہم آپ کو کاغذات بھی دکھائیں گے اس میں کہ کس طرح سے یہ چیز وضاحت کرتی ہے کہ جو بیلڈنگ ہیں اور جو لینڈ ہے وہ چرچ کی ہی ملکیت ہے ہم اس وقت موجود ہیں ناظرین ہمارے بڑے سینئر پروفیسر ہیں ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں انگلیش کے پروفیسر ونسر بروز گل صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ جو کرسچن پروفیسرز یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی کیا مسائل ہیں اور جو جونئر سٹاف ہے یہاں پہ کرسچن جو ان گھروں میں آباد ہے ان کی کیا مسائل ہیں کیونکہ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں کے پرنسپل صاحب جو ہیں یہاں کی جو انتظامیہ ہے اور جو یہاں کی لوکل ایڈمیسٹریشن ہے گارنمنٹ وہ کافی حراسہ کر رہی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے اور کتنی سچائی ہم آج جان سکیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم سب ٹی وی کا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سچائی ہے وہ سامنے آ سکے کیا اس میں حقیقت ہے جو پروپٹی کے مسائل یہاں پر آ رہے ہیں اور خاص طور پر وہ جو رہائش گاہیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ چرچ کے پاس ہیں مگر وہ کہتے ہیں ہماری ہے تو ہم چاہیں کہ ہمیں ناظرین کے تفصیل سے بتائیں کیونکہ پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جی جیسا آپ نے فرمایا یہ 1972 میں مریہ کالج بھی دوسرے اداروں کے ساتھ نیشنالیز ہوا بھٹو صاحب نے جب نیشنالیزیشن کی تو مارشل اور ریگولیشن 117 کے تحت 118 کے تحت سارے اداروں کو نیشنالیز کیا اب اداریں نیشنالیز جب ہوئے تو نئی انتظامیاں جو تھیں انہوں نے سمجھا کہ سارا کچھ جو چار دیواری کے اندر ہے جس میں گھر بھی تھے کلاس رومز بھی تھے اور ہمارے جو کرسچن نیشنالیز انسٹیٹوشنز ہیں ان میں چرچز بھی تھے مریہ کالج کے اندر بھی مریہ کالج چیپل بھی ہیں مریہ کالج کے اندر بائبل ریڈنگ روم بھی ہے مریہ کالج کے اندر چیپلنز ہاؤس جو پرانے وقت میں جو مریہ کالج کے پرنسپل ہوتے تھے وہی چیپلن بھی ہوتے تھے اور ان کی جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری تھی وہ بھی ڈیوینٹی کی ڈگری ہوتی تھی یعنی علمِ الہیات کی ڈگری ہوتی تھی وہ الہیات میں پی ایچ ڈی ہوتے تھے اور وہ یہاں آکے کالج بھی چلاتے تھے اور کلاسیں بھی لیتے تھے اور اسی حوالے سے وہ کالج کے پرنسپل بھی ہوتے تھے چیپلنز ہاؤس جو ہے وہ ایکچولی اس زمانے کا پرنسپلز ہاؤس ہے لیکن وہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو پرنسپل آ جائے گا وہ اس کا اب گھر ہو جائے گا کیونکہ بیسیکلی وہ چیپلنز ہاؤس ہے پہلے سے چلان آ رہا ہے نیشنلزیشن سے پہلے سے کہ مریہ کالج روایتی طور پر تین حصوں میں منقسم رہا ہے اس میں ایک حصہ رہائشی ہے ایک حصہ تعلیمی ہے اور ایک حصہ مذہبی ہے مریہ کالج چیپل جو ہے اس کے آگے اور پیشے لونز ہیں جو قدیم زمانے سے جب سے یہ کالج بنا ہے اور یہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ کالج جو ہے یہ تو 1884 میں بنا تھا اس وقت یہ کالج گندم منڈی میں تھا لیکن اس کا جو موجودہ کیمپس ہے یہ 1909 میں یعنی 1909 میں موجودہ کیمپس بنا شائر مشرق جو تھے علامہ اقبال وہ جب مریہ کالج میں پڑھتے تھے وہ 1890 سے 93 کے سیشن میں تھے اور وہ اس وقت یہ کالج گندم منڈی والے کیمپس پہ شروع ہوا تھا 1909 میں یہ کالج مریہ کالج کے موجودہ کیمپس پہ آ گیا 1909 سے یہ کالج چل رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ انتظامیہ نے سمجھا کہ کالج چلانے والوں کے لیے اس حتدہ کے لیے ایک گرجہ گھر کی بھی چیپل کی بھی ضرورت ہے تو 1935 میں ایک گرجہ گھر بھی بنا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جو ہمارے مسلمان ٹیچرز ہیں اور بچے ہیں ان کو بھی دعا نماز کی ضرورت ہے تو ایک مسجد بھی بنا دی گئی اب کالج کے اندر چیپل بھی ہے مسجد بھی ہے چیپل 1935 میں بنا مسجد اس کے بعد بنی کالج جو موجودہ کیمپس ہے جو 1909 میں بنا اب ہوتا یہ ہے کہ جب پیک والے جو ہیں پیک ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی یہ ہماری پنجاب اسیمبلی کی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جب پرنسپل صاحب نے ان سے کہا کہ یہ تو پروپٹی ساری کالج کی نہیں ہے بلکہ یہی جو پرنسپل صاحب ہیں دو دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں اس سے پہلے یعنی انہیں دو ہزار سولہ سے پہلے یہ دو ہزار گیارہ اور بارہ میں خود بھی وہاں جا کے یہ تسلیم کرتے رہے یہ جو پرنسپل صاحب پہل تھا ہم ان کا نام جاننا چاہے ہیں کب سے یہ تائمات ہیں چاوید اختر بلہ صاحب ان کا نام ہے کب سے تائمات ہیں یہ 2011 سے یہاں تے جنات ہیں اور یہ اور نوملی کتنی بڑی ٹینئور ہوتی کتنی طویل ہوتی ہے ٹینئور عام طور پر جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ تین سال کی ٹینئور ہوتی ہے یعنی ان کو تقریباً آٹھ سال کے قریب ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے پیک کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ اور وہ ان لٹن موجود ہے آپ کے پاس ہوگی میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں وہ اس میں انہوں نے یہ اطراف کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ کالج نیشنلائز ہوا ہے یہ جتنے لوگ یہاں رہ رہے ہیں یہ چرچ کو کرایا دیتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم چیپل کے قرائدار ہیں ایکچولی ہمارے محترم پرنسپل صاحب ان سے یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری پراؤپرٹی چرچ کی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ ساری پراؤپرٹی چیپل کی ہے چیپل ایٹ گاروں کی ایک بیلڈنگ ہے میں آپ سے ارسکار رہا تھا کہ چیپل تو ایک چھوٹی سی عبادت کی جگہ ہے یہ ایٹ گارے کی بیلڈنگ ہے چرچ کے معنی ذرا وسیع ہوتے ہیں چرچ کے معنی ایک تنظیم ہے اگر آپ اگر آپ ایڈوانس لرنر ڈکشنری سے اس کے معنی دیکھیں تو چرچ کے معنی ایک آرگنیزیشن کے ہیں پاسٹرز کی ایک تنظیم کے ہیں مسیحی کمیونٹی کے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے گھر اور جو بیلڈنگز جو ہیں یہ چرچ کی ہیں تو ہمارے معنی یہ قتل نہیں ہوتے کہ یہ چیپل کی ہیں جبکہ پرنسپل صاحب نے پیک میں جا کے یہ کہا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ چرچ کی اور بلکہ اس کے بعد انہوں نے پیک والوں نہیں تو کیا انہوں نے نائنٹین ایٹی سکس کا ججمنٹ نہیں پڑا سپریم کورٹ کا جس میں کہا گیا کہ جو بیلڈنگز ہیں وہ چرچ کی ہی پراپٹی رہے گی جی لگتا یوں ہے کہ اس کو نظرانداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ابھی جو میں آگے آکے بات آپ سے کرتا ہوں آگے چل کر کے وہ ڈیلیبریٹلی کچھ ایل انٹینکشنز کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا جو گرڈکٹ ہے اس کو اوورلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ چرچ کی پراپٹی ہے اچھا میں سمجھ گیا ناظرین سامنے اب صرف یہ بتائیے ہمیں کہ چرچ کتنا متحرک ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے سوسیال کو ڈائیسیز جو ہے بیشپ صاحب کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں ان ساری چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے بیشپ صاحب ہمارے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں اپنے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہیں مگر جتنا ایکٹیو ہم شاید ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ شاید ہم ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے یہ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کی ریسپونس حامن سے چاہتے ہیں وہ ایسی ریسپونس نہیں دے پاتے آپ کیسے چاہتے ہیں ریسپونس ہم چاہتے ہیں کہ وہ مثلا ہمارے جو مسائل ہیں جب ان کو ہم لے کے انتظامیاں کے پاس جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سرپرست کے طور پر ہمارے ساتھ ہوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ تین ماہ پہلے ہم نے جب زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا تو ایسی صاحب سے تھوڑا وقت لیا ایسی صاحب نے ہمیں وقت دیا ایک بجے وہاں جانے کا ان کے کچھ بشپ صاحب کے اپوائنٹڈ کچھ پاسٹرز رات دو تین ہمارے ساتھ تھے اور لوگ بھی تھے ایک بجے ایکزیکٹ ہمیں ایسی صاحب نے اپنے آفیس میں بلایا ہم نے اپنی ساری بات اس کو سنائی کہ مرے کالج کے اندر یہ یہ ہو رہا ہے جب کوئی کورٹر خالی ہوتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو جلدی سے پینشن سینکشن نہیں کی جا رہی جب تک بھائی تو یہ نہیں مانے گا کہ یہ تیرا کورٹر جو تھا یہ سرکار کا تھا جبکہ وہ سرکار کا نہیں ہے ایک ہمارے کولیگ لیب اٹینڈنٹ تھے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور اب ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ نہیں ان کی پینشن آپ نہیں روک سکتے آپ ان کو پینشن کو پروسس ہونے دیں باقی معاملات کو ہائی کورٹ نے ابھی فیلال نہیں چھوا تو بیشف صاحب ایسی صاحب کے دفتر نے ایسی صاحب نے دیا تھا ٹائم ایک بجے کا ہم صاحب ان کو اپنی ساری بات سنا چکے انہوں نے ہی گیو اس آئی پیشنٹ ہیئرنگ ساری بات ہم نے ان کو ایکسپلین کی بیشف صاحب پہنچے دو بجے اور ایسی صاحب گاڑی میں بیٹھ کے نکل رہے تھے بیشف صاحب ان کی گاڑی میں پہنچ کے ان سے پھر دوبارہ ان کو روکنا چاہا انہوں نے کہا بیشف صاحب بڑی معذرت میں تو اب جا رہا ہوں میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے اچھا ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کب سے 1972 سے یہاں پہنے اس سے پہلے سے بھی جتنے ہم سارے لوگ رہ رہے ہیں نا کرسچن لوگ یہ نیشنل ڈیشن سے پہلے کے یہاں رہ رہے ہیں پہلے کے رہے ہیں اور یہ رینٹ ایگریمنٹ یہ کب سے بنائے گا ہم نے رینٹ ایگریمنٹ جب سے ہی کیا ہوا ہے تین چار تو ہم نے ان کو سپلائی بھی نہیں کب سے کون سے year سے جب سے ہم میں چرچ آف سکوٹلینڈ ٹرسٹ کا قرائے دار ہوں جب سے میں اس گھر میں رہ رہا ہوں اس وقت سے جب سے کب کو سار بتا سکتے ہاں جی 1978 ڈیسیمبر سے 1978 ڈیسیمبر سے اور وہ مجھے گھر بھی چرچ آف سکوٹلینڈ ٹرسٹ نے اس وقت بشپ صاحب نے الوٹ کیا تھا اس وقت کے بشپ کون تھے اس وقت کے بشپ صاحب بشپ قادر تھے قادر بکشا تو ہم جاننا چاہیں گے اس وقت یہ دو ہزار فکس ہوا تھا رینٹ نہیں شروع میں یہ ہمارا رینٹ جو تھا یہ ایک ہزار کے قریب تھا پھر یہ گریجولی بڑھتا رہا آج کل یہ دو ہزار ہے بلکہ آپ نے اچھا گیا یہ ایک چیریٹی آرگنیزیشن ہے یہ مشن کوئی چرچ آف سکوٹلینڈ ٹرسٹ جو ہے یہ کوئی کمرشل کنسرن تو نہیں ہے نا بلکہ ایک اوبجیکشن بھی ہمارے اوپر یہی آتا ہے کہ آپ ان گھروں میں رہ رہے ہیں قرائے دو ہزار دیتے ہیں تو یہ تو لینڈلوڈ کا اپنی وش ہے نا کہ وہ اگر اس کو بڑھانا چاہتے تو بڑھا سکتا ہے مگر ان کی وش آج پوچھی ہم نے بشپ صاحب کی وش پوچھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بلیک مل کرتے ہیں یہ ہمارے تعاون نہیں کرتے اچھا بلا چاہ کیا آپ نے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دو ہزار میں تک کچھا کوارٹر بھی نہیں آتا اسلام آباد کچھے باڑی میں بلکہ ٹھیک ہے تو ہم نے صرف سوال یہ پوچھا تھا کیونکہ ہماری بات ہوئی تھی سکوٹ مشن کے ساتھ بھی یکے میں ہماری بات بشپ صاحب کے ساتھ بھی ہوئی کہ ریٹائر ہو گئے ہیں جو لوگ جی جی وہ اصول ہی طور پر جاتے ہیں اصول کی بات ہم کہا رہے ہیں وہ ظاہر ہے موف کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر ہم سمجھتے ہیں لیٹیکیشنز ہیں یہاں پر وہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور دوسری طرف یہ چیرچ کہہ رہا ہے ہمارے پر ریسورسز نہیں ہیں ہم نے جب پوچھا کہ ریسورسز کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رینٹس انکریز کر دیں ہم ہم آپ نے جو جگہیں دی ہوئی ہیں پندرہ بیس کنال کسی کو ہاسپٹر بنانے کے لیے اس کا بھی رینٹ آپ کو آج تک نہیں آیا جی جی وہ بڑھائیں رینٹس بڑھائیں تاکہ آپ کو اتنے وسائل ہو جائیں کہ آپ بہتر طریقے سے منیج کر سکیں چھئے ٹھیک ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ آپ نے پہلیک لفظ استعمال کیا کہ بلیک مل ان کو نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ نکلیں قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ تابون بھی نہیں کرتے تو اس پہ ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے اب آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ اس بات کے گواہ رہیے گا اور اگر پرساند کریں تو مجھے پیشپ صاحب کے پاس لے جائیے گا لاس میٹنگ جب ہم ان کے ساتھ ہماری ہوئی تھی تو اس میں بینج سب سے بڑھ کے اور ڈانلڈ صاحب کہنے والے تھے کہ آپ کرایاں بڑھا دیں مگر ہمارے جو دو کلیگ تھے جو ان کے اب ٹیننٹ ہیں اور وہ ابھی بھی سرورس میں ہیں وہ چونکہ مسلمز ہیں اور وہ ان کی ٹینننسی میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ کرایاں بڑھانے پہ راضی نہیں تھے وہ بھی دو ہزاری دے رہے ہیں ہاں جی وہ بھی دو ہزار دے رہے ہیں تو کیا یہ نائن ساتھ ہی نہیں ہے کسی جانے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ برشیر صاحب سے کہیں بڑھا دیں میں تو خود یہ کہنے والا تھا کہ بڑھا دیں کتنا ہونا چاہیے ویسے آپ کو لوجیکلی کتنا جو وہ جائز سمجھ مارکٹ میں لوجیکلی کتنا بننا چاہیے میرے خیال میں تو یہ کوئی پندرہ بیس ہزار ہونا چاہیے اچھا ان سے کہیں کر دیں اور جگہ کتنی ہے یہ یہ جو کنسٹرکٹڈ ایریہ ہے یہ تو کبارہ میرے حلمر لے کے اوپر ہوگا دس بارہ اور وہ جو دوسرے ہیں مسلمز وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بڑا نام جی اور چونکہ یہ ان کو اپنی ٹیننسی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ٹیننسی جو ٹیننٹس ہیں یہ بیشپ جو پرانے تھے سیمل پرانے انہوں نے رکھے تھے کہ انہوں نے رکھے ہیں یہ ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ موجودہ بیشپ صاحب نے رکھے ہیں یہ میرے جو نیبر ہیں کیسر صاحب اور جو پہلے دوسرے گھر میں رہتے ہیں ندیم صلیحی صاحب وہ سیمل پرانے سب نے رکھے تھے پہلے بیشپ صاحب نے میں تو اس بات کا کہہ لوں کہ وہ اس کا وہ سرونگ ہے جی وہ سروس میں ہے تو جب سروس میں ہوتا ہے تو تب ڈیڈکشن ہوتی تھی مگر سروس کے بعد بھی وہی ریٹ ہے بھی دو ہزار کے تقریبا میں نے بتایا نا کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا رہا ہستہ ہستہ ابھی بھی آپ ان سے کہیں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا بھی بات کرتے ہوئے کہ کوئی آپ کا نوٹسز بھی آ رہے ہیں وہ نوٹسز کے تھوڑے وضاحت کریں کہاں سے آ رہے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پرنسپل موجودہ پرنسپل صاحب نے ہمیں ان رائٹنگ ایک بھی نوٹس نہیں دیا اور نہ ہی ہمارے یہ گھر کسی پرنسپل صاحب نے ہمیں الوٹ کیے ہوئے ہیں یہ چرچ نے ہمیں الوٹ کیے ہوئے ہیں چرچ ہی کہ ہم قرائے دار ہیں بینٹیننس بھی ہم مل کے دیکھتے ہیں ہم اور چرچ اور کالج کا اس میں کوئی تعلق نہیں تو یہ پورا آپ کے پاس ہے ٹریک جب آپ رینٹ جمع کراتے ہیں سارے کاغذات آپ کے پاس جی میں جو آپ کو ابھی ڈاکومنٹس دی ہیں ان میں میں نے اپنا رینٹ ڈیڈ اور اکثر قرائے کی ریسیدیں جو ہیں وہ بھی لگا دی چھیک ہے جی اچھا یہ سکوٹ مشن جو ہے سکوٹلینڈ کے جو ہیں یہ آپ ان کے ٹیننٹس ہیں جی اور ان کے تھرو آپ بیشپ جو ہے یہاں پہ ان کے ٹیننٹس ہیں جی وہ آپ کا ٹیننٹس ہے اچھا آپ جو نوٹسز آ رہے ہیں وہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں ابھی یہ ہمیں وربل نوٹسز دیتی ہیں ایک دن میں نے آپ سے ارس کیا کہ وہ میں شام کو گھر سے نکلا ہوں تو ان کے ایک کرندہ ہی کہہ لوں گا میں نے ویسے تو وہ پروہیسر ہیں ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے روک کے کہا کہ آپ تو قرائے آپ دیتے نہیں ہیں آپ کے اگینس لاکھوں روپے کے ایریئرز ہیں قرائے آپ دیتے نہیں ہیں آنجین قرائے آپ دیتے نہیں ہیں گورنمنٹ کو لاکھوں روپے کے آپ کے اگینس ایریئرز ہیں ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور بڑی دھمکیاں بھی دیں مجھے فیزیکلی حام کرنے کی دھمکیاں بھی دیں تو یہ وربل نوٹسز ہیں جی وربل نوٹسز ہیں مجھے آج تک کوئی ریسید دکھائیں کہ پرنسپل صاحب کہیں کہ یہ میں نے آپ کو نوٹس بیجا اور یہ آپ نے ریسیف کیا اور وہ مجاز بھی نہیں ہے کیونکہ جب چرچ کو آپ دے رہے ہیں میں قرائے دار ہی ان کا نہیں ہوں میں تو ان کا قرائے دار نہیں ہوں چرچ بھی کہہ رہا ہے کہ پیسے بڑے کام دے رہے ہیں جی تو چرچ سے کہیں بڑھا دیں ہم بڑھا دیں گے اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو انٹی کرپشن سے بھی آ رہے ہیں جی اب میں ارز کر رہا تھا کہ یہ چرچ والوں نے ایک سیبل سوٹ کیا ہوا ڈیکلیریشن کا کہ ہم مالک ہیں ہمارے ٹیننٹس کو قرائے داروں کو تانگ نہ کریں ہم تو وہ 2016 سے وہ کیس چل رہا ہے اور جب ہمیں تانگ کرنا شروع کیا زباندی ایریرز کا کہہ کے تو پھر ہم نے بھی ایک سیبل سوٹ کیا میں نے اور میرے کلیگ ہیں پروفیسر ڈانل واشنگٹن صاحب انہوں نے کہ آپ کس چیز کے پیسے ہم سے مانگتے ہیں وہ سوٹ بھی عدالت میں چل رہا ہے جب موجودہ پرنسپل صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ کام تو لمبا ہے شاید یہ بڑا ٹائم لے گا انہوں نے انٹی کرپشن والوں کو چونکہ انٹی کرپشن والوں تک ان کی آج تک رسائی تھی آج کل انہوں نے ان کو مل کے ان کو ہمارے پیچھے لگایا اور اب وہ انٹی کرپشن کے جو ڈپٹی ڈیریکٹر صاحب ہیں وہ ہمیں بلاتے ہیں تین چار دفعہ بلا چکے ہیں ان رائٹنگ ہم نے ان کو جواب دیا ہے تو آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ پلٹیکل پریشر بھی ڈالتے ہیں انفلنس یوز کرتے ہیں ساری چیزوں کو منپلیٹ کرنے کے لئے ہم نے سنا ہے بہتر تو خدا تعالی جانتے ہیں کہ یہ جو انٹی کرپشن والے ہیں ان کو اپروچ کیا گیا ہے کسی سیاسی ہرستی کی کوئی نام بتا سکتے ہیں ہم ان سے ملے بھی تھے بریگیڈیر اسلام گھنبان صاحب ہیں سمڑے آل کے سیاسی جو ہیں سیاسی ہیں نا پی ٹی آئی کے ہیں وہ وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی تھے وہ ڈیفیٹ ہو گئے ان لکی لی فور ہم ان سے ان کے ثروہ انہوں نے یہ انٹی کرپشن والوں کو کہا لیکن بریگیڈیر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے میں اس میں انوالڈ نہیں ہوں آپ کہہ رہے تھے کوئی پرائیم میسٹر ہاؤس سے بھی کوئی پریشر تھا جی ہم نے سنا یہ تھا کہ موجودہ پرنسپل صاحب کی ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے اور وہ آرڈرز اب یہ اندار دکھائیں گے جب وہ دوہزار اٹھارہ میں جی تو وہ پھر ایک کولیگ کے ثلو نائم الحق صاحب سے ملے جو ہم سنتے ہیں ڈاکومنٹس تو اس بات کے یقیناً میرے پاس نہیں ہیں جو چیف سٹاف آفیسر ہیں پرائیم میسٹر صاحب جی جی ہاں جی تو وہ ان کو پروچ کیا گیا اور ان کی لوگ کہتے ہیں اور اس کے جو واقعاتی شواد ہیں وہ بھی اس کی طرح تعد کرتے ہیں کہ پرنسپل صاحب ہر سے بارسوخ ہیں ان کے بازو خاصل لمبے ہیں آپ کی کیا گورنمنٹ کو کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس وقت آپ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ مرے کالج کی پروپرٹی جو ہے میں ان گھروں میں رہوں یا نہ رہوں مرے کالج کی پروپرٹی چرچ وائبل ریڈنگ روم یہ ساری پروپرٹی چرچ آف سکوٹلینڈ کی تسلیم کی جائے کیونکہ یہی وان وان ایٹ جو مارشلہ ریگولیشن ہے اس کے تحت کیا گیا تھا کہ ہم نے تعلیم کا انتظام نیشنلائز کیا ہے پروپرٹی نیشنلائز نہیں کی لیکن اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا اسی سلسلے میں جب یہ رنگ محل میں لاہور میں یہ واقعہ ہوا ایف سی کالج جب ڈی نیشنلائز نہیں ہوا تھا تو اس کی جو اٹیج پروپرٹی تھی اس کے حوالے سے جو مسائل اٹھے تو جب ہی تو یہ چرچ آف سکوٹلینڈ اور یہ چرچ آف پاکستان والے لوگ جو ہیں یہ عدالتوں میں گئے اور عدالتوں سے یہ فیصلے لیے کہ یہ پروپرٹیز جو ہیں یہ چرچ ہی کی ہیں ملکہ ٹھیک ہے اور وہ جو سپریم کورٹ کا رسیئن بھی آیا اس کے بعد جی جی پروفیسور صاحب تینکیو ویری مچ اور اگر کوئی فردر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کس طرح سے وہ باخبر رہیں آپ کے بارے آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب موجودہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ ہمیں حراس کر رہے ہیں فیزیکلی یعنی ہمارے گھر کے جو بچیاں اور ہواتین آتی ہیں ان کی گاڑیوں کو روک کے ان کے اندر جھانکا جاتا ہے اور آج کل کالج کے اندر گاڑیوں کے آنے جانے پہ کوئی قدگن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ان تین مسیحی فیملیز کے جو اس گھر کالج کے اندر رہتی ہیں وہ کالج کے اندر ساڑھے تین بجے سے پہلے نہیں آ سکتے صبح نکل جائیں وہ آٹھ بجے سے پہلے اور ساڑھے تین بجے کے بعد آئیں اس سے پہلے وہ آ جانی سکتے اس کے باوجود اس کے یہ وجہ کیا ہے یہ تو وہ جانتے ہیں وجہ جو مجھے سمجھ پڑتی ہے یہ تو کھلا کھلا جیسے وہ سوہیل بڑائیس صاحب کہتے ہیں کھلا تضاد ہے یہ تو کھلا تاثب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پانچ باقی دو مسلم نے بھی ٹینگلوز بنائے رہے ہیں جی جی ان کی آمدہ رفت کوئی مستہ نہیں جی ان کی گاڑیوں پہ کوئی قدگن نہیں اور وہ بھی اسی سٹیٹس کو میکر کر رہے ہیں جی اسی سٹیٹس کے ہیں آخری سوال کتنے ہمارے جو کرسچن پروفیسرز ابھی سرونگ ہیں اور کتنا سٹاف ہے یہاں پہ جو کرسچن سٹاف سرونگ کر رہے ہیں میرا حیال ہے کہ ہمارا سٹاف جو ہے پانچے قریب ہیں جی جی اور سپورٹس مینیل سٹاف جو ہے ہمارے لیوٹینڈنٹس جو ہیں وہ کوئی پانچے کے قریب وہ ہیں لیکن ان گھروں میں جو سارے کرسچن فیملیز رہ رہی ہیں وہ اٹھائیس کے قریب ہیں اٹھائیس کے قریب ہیں اور کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں کالج میں کالج انتظامیہ سے سنتا ہوں کہ چھے ہزار سے اوپر طالب علم پڑھ رہے ہیں اور کتنے کرسچن مسئلہ کیا ہے کیوں ایڈمیشن میں کوئی لگائی گئی ہے رسٹکشنز ہیں کیوں نہیں آسکتے کرسچن یہاں پہ ہر بچہ کرسچن وہ ایڈمیٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ میرٹ پہ ہوگا تو ایڈمیٹ ہو جائے گا پہلے جب ڈی نیشنلائز جہاں کالج نیشنلائز نہیں ہوا ہوا تھا پھر وہ کرسچن کالج تھا کرسچن سمجھتے تھے ہمارا کالج ہے داخل ہو جاتے تھے اب وہ نہیں ہو سکتے وہ میرٹ پہ ہوں گے تو ہو گئے تینکیو بہی مچ پروفیر صاحب ہماری دعا ہے کہ آپ کے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکے اور ہم سب چینل کے وسیلہ سے ہی حل ہو سکے اور ہماری دعا ہے کہ چرچ اور پاکستان خاصوں پر سالکو ڈائسز میں یہ جو پولٹکس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ ہے یہ ختم ہو تاکہ ادارے محفوظ ہو سکے اور جو آپ کی پیٹیشن ہے یا پلی ہے کہ جو گھر ہیں پروپرٹی ہے یہ چرچ کی ہے کیونکہ آپ چرچ کو کرایا دے رہے ہیں آپ ٹینٹ چرچ کے ہیں نہ کہ اس ادارے کی جی میں صرف آخری بات کرنا چاہوں گا کہ بیشف صاحب کال لگر کی اپنی مرضی کے پروفیسر صاحب جو ان کو اپنا لینڈلورڈ مانتے ہیں اور ان کے پاس ان کے ساتھ لکھی ہوئی رینڈ ڈیڈ ہوگی وہ آ کے اس میرے گھر میں رہنا چاہے تو مجھے اس پہ کوئی طراز نہیں مگر اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹیٹس کلیر کر لیں جی اگر جب ان کے حق میں ہو جائے گا تو پھر ہی وہ اس سے مرک لائے گا تو میں تو چاہوں گا یہ ایسا ہو جائے بلکہ یہ میری ساری فائٹ ہی اس لیے ہے ٹائم کافی آپ کا میں نے لے لیا ہے سکسٹی نائن میں جب میں سیونٹی ایٹ میں ڈیسمبر میں جب ہم اس گھر میں آئے تو اگلے دن ان گھروں پہ قبضہ ہونے جا رہا تھا تو اس وقت کے جو چرچ ایڈمیسٹریشن تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان گھروں میں آ جائیں تو ان حالات میں میں اور ڈانلڈ سار ان گھروں میں آئے تھے آپ کا امید ہے کہ بیشپ صاحب فائٹ کر سکیں گے آپ کے رائٹس کے لئے مجھے تو امید بہت کم ہے کیا حل ہاں جی کیا بتا ہوں میں وہ ہمارے مذہبی رہنما بھی ہیں پاس بان بھی ہیں جب ملتے ہیں اچھی طرح سے ملتے ہیں لیکن جب ہمیں مسئیبت ہوتی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں تو آپ کو مسئیبت اس وقت ہونے چیز جب پاکستان میں ہوتی ہیں اتفاق ہوتا ہے نا ایسا ابھی لاس ویک میں جب ہمیں یہ تھریٹ تھا کہ آپ کے گھروں کے اوپر حملہ کیے جانے والے ہیں تو ہم باقی ان کے پاس گئے اور ان کے پاس وہ وہاں پتا چلا جی بیشرف آپ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں جب آگے تو ایمرجنسی کی نجیت دیکھیں ان سے پیغام دیا گیا ان کے سپر انٹینڈنٹ کے نظریے انہوں نے کہا میں اگلے جمعہ کون سے ملوں گا جب ایمرجنسی کو ایمرجنسی نہیں لیا جاتا بلکہ ٹھیک ایمرجنسی لینا چاہیے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ان مسائل سے نکلیں اور خدا کرے کہ ہمارے جو مجورٹی کمیونٹی ہے وہ بھی جان سکے کہ کرسچن کے رائٹس کیا ہیں پرائیم نیسٹر صاحب بھی سمجھ سکے صرف تقریروں کرنے سے نہیں بلکہ حق دینے سے حق ملے گا مسیحوں کو بہت شکریہ پرائیم نیسٹر صاحب میں نے پرائیم نیسٹر صاحب کے سیٹیزن پورٹل پر بھی یہ ڈالا تھا اور مجھے کہا گیا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا میرا مسئلہ حل نہیں ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ thank you very much